انسان باقی پریجاتیوں سے الگ ہے وہ صرف ایسے گرہ پر وقصد ہو سکتا ہے جہاں پر حالات ایک تم سہی ہوں جہاں کا تاپمان پانی کو درل بنائے رکھے جہاں ایک بڑا چندرمہ گرہ کی آربٹ کو ستھر رکھے اور جہاں کا سرکشہ کوچ اسے گھا تک ریلیشن سے بچائے رکھے پر جن حالات کی وجہ سے مانف جاتی پنب سکی کیا وہ ہمیشہ ایسے ہی بنے رہیں گے ایسے بہت سارے تاریخیں ہیں جس سے ہم خود کو تباہ کر سکتے ہیں یہ پرمانو سمبندی تباہ ہی ہو سکتی ہے یا پھر یہ کوئی جیوک یا راسائینک ید ہو سکتا ہے یا پھر کوئی ایسا فلو یا پلیگ ہو سکتا ہے جس سے دھرتی پر پھیلنے سے روکنا شاید اتنا آسان نہ ہو جس کے خلاف مانف جاتی کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا سکتا ہے اگر مانف جاتی نے اپنے استثمہ کے لئے کوئی بڑا خطرہ پیدا کیا ہے تو وہ ہے ضرورت سے زیادہ آبادی ایسا ہی چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب دھرتی پر مانف جاتی زندہ ہی نہیں رہ پائے گی اگر انسان خود اپنے پیروں پر کلہاری نہ بھی مارے تب بھی اس کا وناش نشجت ہے ایسی کئی قدرتی گھٹنائیں ممکن ہیں جن کے کارن زیادہ تر پیجاتیاں لپت ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر سبردست جوالاموں کی پھوٹنے سے ایسا سمبھو ہے کہ سورج کی روشنی دھرتی کے واتاورن میں گھوسی نہ پائے جس سے پوری دھرتی کا تاپمان بہت گم ہو جائے اور ہم آئی سیز میں پہنچ جائے ہماری دھرتی پر ایسٹوروائیڈ یا کومیٹ سے ٹکراؤ ہونے کا خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے اگر ایسا ہوا تو جیووں کی زیادہ تر پیجاتیاں مٹ جائیں اور اگر اس ایسٹوروائیڈ یا کومیٹ کی چوڑائی سولہ کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہوئی تو دھرتی پر تباہی کا بہت زبردست سلسلہ شروع ہوگا بہت ساری دھول ہمارے وائیو منڈل میں چاروں اور پھیل جائیں گے اور سورج کی روشنی دھرتی تک نہیں پہنچیں گے جس سے پیڑ پودی ختم ہو جائیں گے پہلے شاکہ ہاری جیو دم توڑ دیں گے پھر ماسہ ہاری جیو ختم ہوں گے اور بعد میں زیادہ تر جیون بھی اس کے علاوہ اس ٹکراؤ سے پیدا ہونے والی کابن ڈیوکسائیڈ پانی میں کھل کر واپس دھرتی پر ایسیڈ رین کے روپ میں برسے گی اس ایسیڈ رین سے کھا دے شنکلا یا فوڈ چین کے سب سے نچلس طر پر رہنے والی سامکری جیسے فصل اور کچھ سمودری جیو ختم ہو جائیں گے اور آخر میں دھرتی سے لگ بھگ پچتر پرتیشت جیووں کی آبادی ختم ہو جائے گی دھول اور راخ کے بادل بنیں گے اور کچھ سمیے بعد ختم ہو جائیں گے پر ان کے اثر سے موسم کے لیٹرن کئی دشکوں کے لیے بگڑ جائیں گے جولائی انیس سو چورانوے میں ایک وشال کومیٹ کا ٹکراؤ جیوپیٹر سے ہوا پیرس سے ٹکرانے والا یہ کومیٹ قریب پانچ کلومیٹر لمبا تھا اسے نام دیا گیا شو میکر لیوی نائن اس زبردست ڈکراؤ کے اثر کو اکیس الگ الگ جگہوں پر درج کیا گیا اور ان میں سب سے بڑا عجوبہ تھا ایک ڈاک ہول جو قریب بارہ ہزار کلومیٹر گہرا تھا لگ بھگ دھرتی کی چونائی جتنا اس ڈکراؤ سے قریب ساٹھ لاکھ میگٹن ٹین 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 کے برابر ارچہ پیدا ہوئی جو کی دھرتی کے تمام پرمانو بموں سے پیدا ہونے والی اوچہ سے چھے سو کونہ سیادہ ہے شو میکر لیوی نائن کی اثر کو جو پیٹر جیسا وشال گرہ برداشت کر سکتا تھا پر اگر اتنا بڑا کومیٹ ہمارے گرہ سے ٹکراتا تو دھرتی پر ادھیکتا جیون تباہ ہو جاتا کسی بڑے ایسٹرائیڈ یا کومیٹ کے دھرتی سے پھر سے ٹکرانی کی پوری پوری سمبھاونا ہے ایسا ٹکراف پھر ضرور ہوگا سوال تو یہ ہے کہ یہ کب ہوگا اور ہم اسے روکنے کے لئے کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں خوش قسمتی سے اگر ایسٹرانمر آسمان کی جانچ کھا ہے تو دھرتی سے ٹکرانے والے ان زیادہ تر ایسٹرائیڈ یا کومیٹ کا پتا لگایا جا سکتا اور پھر اس کے بعد اپلائیڈ فیزیسٹس اور انجنیر ان گھاتک چٹانوں کو ان کے راستے سے سمیں رہتے ہٹا سکتے ہیں اور مانو جاتی کو بچا سکتے ہیں اس تباہی سے بچنے کا راستہ ہے وقت سے پہلے ان کا پتا لگانا اگر ہمیں دشکوں پہلے اس خطرے کی چیتاونی مل جائے تو ہم اس کے خلاف ایک خوش روچہ سکتے ہیں تاکہ ہم اس گھاتک چٹان کے راستے کو ہلکا سا بدل سکیں جس سے وہ ہم تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو پائے اگر صرف کچھ ہفتوں یا مہینوں یا صرف سال بھر پہلے چیتاونی ملے تو ہم کچھ نہیں کر پائیں یہ چیتاونی ہمیں دشکوں پہلے ملنی چاہے لیکن دھرتی پر صرف ایسٹرویٹ کا خطرہ نہیں منٹرہ رہا کچھ اور بھی خطرے ہیں جو دھرتی سے جیون کا نام و نشان مٹا سکتے ہیں ان میں سے خطرہ سکت سے ہو سکتا ہے یہ ماننا مشکل ہے پر اصل میں انترکش میں بھی موسم ہوتے ہیں اسے ہم سپیس ویدر کہتے ہیں یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں دھرتی کے موسم کے حدے ختم ہوتی ہیں یادہ تر جس سپیس ویدر کی ہم چنتہ کرتے ہیں وہ سورج سے آنے والے سور توفان اور سولار پیرز ہیں حالانکہ پرتفی کا چمبہ کی ایک شیطر ایک سورکشہ کوج کی طرح کام کرتا ہے پر بڑا سور توفان اس کوج کو بھیجنے کی طاقت رکھتا ہے اگر ایسا کوئی توفان دھرتی کی اور رخ کرتا ہے تو اس سے دھرتی پر بڑے بیمانے پر بربادی ہوگی یعنی کہ اس کے آنے سے چاروں طرف بجلی کا پرواہ ہوگا جس سے ہمارے ٹرانسفارمرز شورٹ سرکٹ ہو جائیں گے اور ہمارے پاور گرڈ خاک ہو جائیں گے بینا بجلی کے مانف سبیتا کا منیادی دھانچہ چرمر آ جائے گا اور چاروں اور مہماری اکال اور ساماجک اراجکتہ پھیل جائے گی اس سے مانف جاتی کا سفایہ تو نہیں ہوگا پر اس سے دنیا میں بھاری تباہی ضرور مچے پر خطرے سورج تک سیمت نہیں ہے اس کے پرے بھی ہے قدرت کے کہر کا ایک ایسا روپ ہے سوپنووہ یہ کسی تارے کے بیمکار و سپورٹ سے نکلنے والی زبردست اورجہ ہے رچوی پر جیون کے اتحاس میں بڑے پیمانے پر لپت ہونے کی گھٹنا کے پیچھے کیا کوئی سوپنووہ تھا اور جواب یہ ہے کہ ایسا ہونے کے ففٹی ففٹی چانسز ہیں اگر دس سے بیس لائٹیئر کے فاصلے پر کوئی تارہ پھٹتا ہے تو اس کی وجہ سے دھرتی پر بڑے پیمانے پر جیون تباہ ہو جائے گا کیونکہ ایسے و سپورٹ سے اوزون لیئر بات ہو جائے گی اور سورج سے نکلنے والی الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے دھرتی پر موت کا تانڈا مچ جائے گا تو دس لائٹیئر کے فاصلے پر تارے کا پھٹنا یعنی بری خبر پچھلے کچھ سالوں میں کچھ وائیگیانکوں نے انمان لگایا ہے کہ دھرتی کو اس سے بھی بڑا خطرہ ہے گیما ری برسٹ سے گیما ری برسٹ یعنی تیز اوچہ والے پارٹیکلز کے بہت زبردست ایمیشن جو تب ہوتے ہیں جب کوئی وشال تارہ پھٹ کر بلیک ہول کا روپ لے لیتا ہے پورے برمان میں یہ اوچہ کے سب سے زبردست وسپورٹ ہیں یہ کسی وشال سوپنوہ سے ہزاروں گوڑا بڑے ہوتے ہیں گاما ری برسٹ کسی بھی تارے کا بہت زبردست وسپورٹ ہے اس سے پیدا ہونے والی اورجہ وپرید دشا میں جانے والے دو تنگ بیموں پرمان میں پرساریت ہو جاتی ہے تو اگر دھرتی ان میں سے کسی بھی بیم کے راستے میں آ جاتی ہے تو بڑے پیمانے پر جیون تباہ ہو سکتا ہے چاہیے گاما ری برسٹ ہزاروں لائٹیئر دور ہی کیوں نہ ہو اس طرح سے گاما ری برسٹ کسی عام تارے کے پھٹنے سے بہت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس تارے کو نقصان پہنچانے کے لیے دس سے بیس لائٹیئر کے فاصلے پر ہونا چاہیے جبکہ گاما ری برسٹ ہزاروں لائٹیئر دور ہونے کے باوجود کہہ دھا سکتا ہے اگر دھرتی گاما ری برسٹ کے کسی بھیم کے راستے میں آ جاتی ہے تو اس میں موجود ہائی انرجی پارٹیکلز یعنی گاما ریز ہمارے وائیو منڈل کے اوزون لیئر کو مٹا دیں گے جس سے سورج سے آنے والا تریڈیشن ہمارے وائیو منڈل میں داخل ہو جائے گا اور دھرتی پر جیون تباہ کر دے گا گاما ری برسٹ کا دھرتی کے جیون پر آخر کیا اثر ہوگا اس کی مثال ہمیں پرتوی کے پراشی نتحاس میں مل سکتی ہے کچھ ویگیانکوں کا ماننا ہے کہ دھرتی میں وشال پیمانے پر لپت ہونے کی گھٹناوں میں سب سے بڑی گھٹنا کے پیچھے گاما ری برسٹ تھی اس گھٹنا کے وجہ سے وہ گاما ری برسٹ ہو سکتا ہے جو دھرتی سے قریب 6000 لائٹ ایر کے فاصلے پر ہوا تھا جب 40 کروڑ سال پہلے ہونے والی اس گھٹنا کو آرڈوویشن سلیورین ایکسٹینشن کہتے ہیں اس سمائے دھرتی پر جیون سمودر اور مہا ساگروں تک سیمت تھا تب مولسک، شیل فیش، گورل اور ٹرائلو بائٹ جیسے جیووں کا بول بالا تھا صرف 10 سیکنڈ تک چلنے والی گاما ری برسٹ سے دھرتی کی پچاسویں صدی اوزون لیئر تباہ ہو گئی جس کے کارن ستہ پر موجود سبھی پیر پودھے اور جیو جان لیوہ آلٹرا وائلٹ ریڈییشن کے شکار ہوئے ویگیانکوں کا انمان ہے کہ اس گھٹنا کی وجہ سے جیون کی سبھی پرجاتیوں میں سے ساٹھویں صدی سے زیادہ کا نام و نشان مٹ گیا ہوگا اگر آج کے دور میں ایسی گھٹنا ہوتی ہے تو دنیا بھر میں تباہی مت جائے گی جو بھی گاما ریز کے سیدھے سمپرک میں آئے گا اسے خطرناک الٹرا وائلٹ ریڈیشن کے دش پر اینام بھومنے پڑیں گے دھرتی کی اوزون لیئر کے تباہ ہونے سے دنیا کی فوڈ چین اس کی خاتے شرنکھلا نشت ہو جائے گی اور آخر کار گاما ری برس کے کارن ماتا ورن میں ایسے کیمیکل ری ایکشنز ہوں گے جس سے دنیا بھر میں پرمانو سردی چھا جائے گی فصلیں برباد ہو جائیں گی اور بھوکماری پھیل جائے گی اچھی بات یہ ہے کہ اتنے وشال برمہان میں گاما ری برس صرف اس کو ہی تباہ کر سکتا ہے جو اس کی تنگ بیمز کے راستے میں آتا ہے اور اگر دھرتی اس بیم کی کسی بھی دشاہ میں نہیں آتی تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا دھرتی کا کسی ایسی بیم کی چپیٹ میں آنے کا خطرہ بہت زیادہ نہیں ہے اس لئے لگتا نہیں کہ مانو جاتی کاما ری برسٹ کے کارن دھرتی سے لپت ہوگی ہمارے پاس فکر کرنے کے لئے اس سے بھی بڑے خطرے ہیں اگر مانو جاتی لپت بھی ہو جاتی ہے تب بھی دھرتی پر جیون چلتا رہے گا اگر بڑے پیمانے پر لپت ہونے کی گھٹنا ہوتی بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دھرتی مہت جائے گی اس گھٹنا سے پہلے جس جیو کا ورچسف تھا صرف وہ بدل جائے گا پر دھرتی کا جیون چلتا رہے گا دھرتی پر انسان صرف دو لاکھ سال سے ہیں جبکہ دھرتی پر جیون لگ بھگ ساڑھی تین ارب سال سے ہے بے شکاش دھرتی پر انسان کا ہی راج ہے پر دھرتی کے زیادہ تر اتحاس میں ایسا نہیں تھا جیون کو دھرتی سے پوری طرح سے مٹانا بے حد مشکل ہے جیون بدلاب کے انسار خود کو ڈھان لیتا ہے اس لیے دھرتی پر جیون چلتا رہے گا انسان اور جانی پہچانی پراجاتیوں کے اپنے کے بعد بھی جیون چلتا رہے گا پر کیا کچھ ایسا ہوتا ہے جو گرہوں کو نکل جاتا ہے اندھیرے میں انتظار میں بیٹھا ہے کیا کچھ ایسا جو دھرتی کا نام و نشان مٹا سکتا ہے حالانکہ وہ بہت وچتر ہیں ان میں سائنس فکشن فلن والی کچھ بات ہے پر بلیک ہولز ایک حقیقت ہیں اور کچھ بیگیانکوں کے انسار بڑے بلیک ہول کسی گرہ کو بھی نکل سکتے ہیں بلیک ہول ایک ایسی بناوٹ ہے جس کا گریویٹیشنل پل اتنا زبردست ہوتا ہے کہ پرکاش بھی اس کے کھچام سے نہیں بچ سکتا بلیک ہول کا کیندر اتنا چھوٹا اور اتنا گھانا ہوتا ہے کہ ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے کوئی گرہ ہو یا پھر کوئی اور چیز جو بھی اس کے پاس جاتا ہے بلیک ہول اسے اپنے اندر کھینچ لیتا ہے اور وہ اس میں خائب ہو جاتا ہے اگر کہیں سے کوئی بلیک ہول ہمارے سور منڈل میں پرویش کر جائے تو گریویٹی کے اس کے سبردست ترتی پر تباہی مچ جائے گی بھیانک بھکام پانے لگیں گے اور بڑے بڑے جوالا مکھی پھوٹنے لگیں گے جب کوئی گراہ کسی بلیک ہول میں داخل ہوتا ہے تو وہ گریویٹیشنلز کی طرح لمبائی میں کھچنے لگتا ہے پھر اس کے بہت لمبے اور پتلے ریشے بچ جاتے ہیں جو اندر میں بہت چھوٹے پوائنٹ میں اس سے کڑ جاتے ہیں تو اگر ہماری دھرتی یا سورج کو کوئی بلیک ہول نگل لیتا ہے تو وہ سچ میں بہت بری خبر ہو پر بلیک ہولز بہت بہت چھوٹے ہوتے ہیں وہ بہت درلب ہوتے ہیں تو اس لیے ہمارے سور منڈل میں کسی بلیک ہول کے آنے کی سمبھاونا بہت کم ہے ایک اور خطرہ ہے جو دھرتی کو تباہ کر سکتا ہے ویگیانکوں نے اسے عجیب نام دیا ہے روگ پلانیٹ انترکش میں بھٹکتے ان گرہوں کی کھوچ نبے کے دشک میں ہوئی جب ایسٹرانومرز کو ان کے ہونے کے پختہ ثبوت ملنے شروع ہوئے روگ پلانیٹ وہ خاص طرح کا گرہ ہے جو کسی دوسرے پلینیٹری سسٹم سے ایجیکٹ ہو کر آیا ہے شاید ایسے کسی پلینیٹری سسٹم سے جو ابھی بن رہا ہے وہاں کے گرہوں کے آبیٹ ٹھیک سے تیہ بھی نہیں ہوئے اس وجہ سے گرہ ٹکرا جاتے ہیں اور گرویٹیشنل سلنک شوٹ ایفیکٹ کی وجہ سے وہ باہر دھکیل دی جاتے ہیں روگ پلانیٹ یتیموں کی طرح انترکش میں اکیلے بھٹکتے رہتے ہیں وہ کسی تارے سے نہیں بندے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ کچھ اور تارے ہیں جن کے اردگرد گرہ چکر کاٹ رہے ہیں اور کچھ ایسے بھی گرہ ہے جو کسی تارے سے نہیں بندے ہیں انترکش میں اکیلی گھوم رہے ہیں ہمیں لگتا ہے ہماری ملکی وے گیلیکسی میں چار اور اربو روگ پلانیٹس گھوم رہے ہیں کچھ بھائی گیانیکوں کا انمان ہے کہ ان میں سے ایک روگ پلانیٹ ہمارے سور منڈل میں گھومتا ہوا پہنچ سکتا ہے اور اس کا پرچھوی سے ٹکراوز سمبھل ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے ہماری دھرتی پوری طرح سے ختم ہو جائے گی اگر کوئی روگ پلانیٹ یہاں آج ہے تو وہ گرہوں کو آبیٹ سے بھٹکا سکتا ہے وہ پرچھوی کو سورج میں ڈھکیل سکتا ہے یا پھر وہ اسے سور منڈل سے بھی باہر کر سکتا ہے ملکی وے گیلیکسی میں انترکش لگ بھگ کھالی ہے سورج جو دھرتی کے آکار سے سو گنا بڑا ہے اگر اسے اس فول سٹاپ جتنا چھوٹا سمجھا جائے تو پھر سب سے قریب کا تارہ لگ بھگ پندرہ کلومیٹر دور ہوگا اور کسی روگ پلانیٹ کی دوری اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی کسی روگ پلانیٹ کا ہمارے سور منڈل میں سے گزرنا نہ ممکن نہیں ہے پر ایسا ہونے بھاپنا بہت کم ہے پچھلے کچھ سالوں میں ایسٹرانومس کو روگ سٹارز کے ہونے کے ثبوت ملے ہیں یہ تارے انترکش میں اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں الیکسی کی گریوٹی کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا اگر ہمارا ٹکراؤ کسی روگ سٹار سے ہوتا ہے تو اس سے ہمارا پورا سور منڈل تباہ ہو سکتا ہے خوش قسمتی جو تیز رفتار والے روگ سٹار اب تک کھوجے گئے ہیں ان میں سے سب سے قریب دھرتی سے بیالیس ہزار لائٹ یئرز دور ہے پر دھرتی کا سامنا ایسٹرائیڈ گیاما ری برسٹ روگ پلانیٹ یا روگ سٹار سے ٹل بھی گیا تب بھی یہ تو تیہ ہے کہ ایک دن یہ دھرتی ختم سرور ہوگی مان لیتے ہیں کہ ہم ایسٹرائیڈز کے ٹکراؤ کو روک سکتے ہیں اور پراکرتک آپدام کو ٹال سکتے ہیں پر اتنا جان لیجئے کہ ایک بات ہے جس کے ہمیں فکر کرنی پڑے گی وہ یہ کہ ایک یا دو عرب سال کے اندر دھرتی کے مہا ساگر ایوپریٹ ہو کر سوک جائے کیونکہ سورج دھیرے دھیرے تیز ہو جائے گا اس کی گرمی بڑھ جائے گی اس سے پرتفی بھی گرم ہو جائے گی اور پرتفی کے سطح پر پانی نہیں رہے گا تو ہمارا جیویت رہنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا صدور بھاوش میں سورج کا بھی اندھ ہوگا ہمارا سور منڈل اور دھرتی ختم ہو جائیں گے ان آخری لمحوں کا وہ عدبت نظارہ کیسا ہوگا دھرتی موت کو گلے کیسے لگائے گی دھاماکے کے ساتھ یا پھر خاموشی سے پرتفی اس لئے اتنی انوکھی ہے کیونکہ اس قرح میں جیون پنپ سکتا ہے کئی مائنوں میں ہمارا پورا قرح ایک جیوت چیز کی طرح ہے پر جس چیز میں جیون ہے اس کی مرتیو تو نشجت ہے پرتفی ان بناشکاری گھٹناوں سے بچ سکتی ہے جو چار اور تباہی مچانے کے طاقت رکھتی ہیں پر انت میں اسے سورج اور تمام سور منڈل کے ساتھ ساتھ مٹ جانا ہوگا سورج کو استیتوہ میں آئے قریب ساڑھے چار ارب سال ہو چکے ہیں وہ اپنے پرمانوں ایندھن کا لگ بھگ آدھا حصہ استعمال کر چکا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورج ایک ادھیڑ عمر والا تارہ ہے جو اپنے سامانی ستھر جیون کی آدھی عمر جی چکا ہے لگ بھگ پانچ ارب سال کے اندر سورج ایک لال ریڈ جائنٹ کا روپ لے لے گا اس کا تیج بہت زیادہ بڑھ جائے گا اس کی چمک بڑھے گی آکار بھی بڑھے گا اور ایسا ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے اس کے بعد بینس اور شاید اس کے بعد دھرتی کو گی کچھ بیگیانیکوں کے انسار آخر میں دھرتی گھومتے گھومتے اُبلتے ہوئے سورج سے جا تکرائے گی اور اس میں سما کر خاک ہو جائے گی اگر ایک فوٹ سولہ لاکھ کلومیٹر جتنا ہو تو پرتوی اس بیرنگ بول جتنی ہوگی اور سورج اس فوٹ بول جتنا اور پھر سورج دھرتی سے تیرانوے فوٹ دور ہوگا جتنا وہ سندائل ہے جب سورج کا اندھن ختم ہو جائے گا تو وہ ایک ریڈ جائنٹ کا روپ لے کر پھیلنا شروع کر دے گا اور دھیرے دھیرے اس کی ستے دھرتی کے آبٹ تک پہنچ جائے گی یعنی کی قریب تیرانوے فوٹ دور جب سورج اس ریڈ جائنٹ کا روپ لے لے گا تب وہ اتنا زیادہ بڑا ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دھرتی کو ہی نگل جائے اور پھر دھرتی کا وجود ہمیشہ ہمیشہ کلے مٹ جائے گا آج سے لگ بھگ پانچ سے سات عرب سالوں میں سورج بہت زیادہ بدل جائے گا تب دھرتی کے ستہ پر جیون ہونے کی کوئی سمبھاونا نہیں بچے اگر ہم مان بھی لیں کہ سورج دھرتی کو نہیں نگلتا تو یہ تو نشت ہے کہ دھرتی کا تاپمان پرداشت سے باہر ہوگا کیونکہ اس سمیں کا سورج آج کے سورج سے لگ بھگ ہزار گنا زیادہ تیز ہوگا اس سے پہلے کہ سورج ایک ریڈ جائنٹ بنے امید ہے کہ مانو جاتی کسی دوسرے پلینٹری سسٹم تک پہنچنے کی تیاری کر لے گی وہ کسی رہنے لائک گرہ میں جا کر بس جائے گی کوئی ایسی جگہ جسے نیا گھر کہا جاسے اس کا پوروانو مان لگانا مشکل ہے کہ دھرتی کے مٹنے کا سلسلہ کیسا ہوگا ہو سبتہ ہے سورج دھرتی کو نہ نگلے شاید دھرتی ہی اس وشال ریڈ جائنٹ سے بہت دور چلی جائے جب سورج کا آخری سمیں آئے گا تو وہ ریڈ جائنٹ بن جائے گا تب اس کا ماس لگاتار گھٹ رہا ہوگا وہ اپنے وشال کا روک کو دھیرے دھیرے کھو رہا ہوگا اس وجہ سے دھرتی دھیرے دھیرے سورج سے دور ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ ان کے بیچ کا گرویٹیشنل فورس کمزور ہو جائے گا ایک اور سمبھاونا ہے کہ کچھ ایسے اثر پیدا ہو جن سے دھرتی سورج کی طرف جانے لگے وہ بھی تیزی سے گھومتے ہوئے مثال کے طور پر اگر وہ سورج کے وائیو منڈل میں داخل ہو جاتی ہے تو فرکشنل ڈرائٹ کی وجہ سے وہ گول گول گھومتی ہوئی اس میں سم آ جائے گی پر کونسا اثر ہاوی ہوگا یہ کہنا مشکل ہے شاید دھرتی سورج سے دور چلی جائے یا یہ ہو سکتا ہے کہ سورج دھرتی کو نگل لے پر جو بھی ہوگا یہ نشت ہے کہ دھرتی کے ساتھ آخر میں کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوگا جیسے جیسے سورج کا ایدھن ختم ہونے لگتا ہے اس کا کوڑ لگاتا تھنڈا ہو کر سکڑنے لگتا ہے تب اس کا ڈائی میٹر کچھ ہزار کلومیٹر کا ہی رہ جاتا ہے اب وہ وائٹ ڈواف بن گیا ہے وائٹ ڈواف بن جانے کے بار سورج کا آکار بہت ہی چھوٹا ہوگا لگ بھگ پرتفی جتنا پر تلنا میں اس کا ماس بہت ہی زیادہ ہوگا دھرتی سے لگ بھگ دو لاکھ گنا زیادہ مطلب وائٹ ڈواف بہت زیادہ گھنا ہوگا اس کے زرہ سے ٹکڑے کا وزن کئی ٹن ہوگا صرف سورج کا گرم کور ہی باقی بچے گا اور پرتفی کا زیادہ کچھ نہیں بچے گا بری طرح سے جلنے کے بعد اب پرتفی بس پتھر کا ایک ٹکڑا ہی ہوگی اور اس طرح آخر میں دھرتی ان سبھی بھاگیشالی گھٹناوں کو استعمال کر چکی ہوگی حالانکہ دھرتی کا بھاوشے اندھکار میں لگ رہا ہو پر ایسا ہونے میں ابھی بہت بہت دیر ہے دھرتی کا استیتوہ اربوں سالوں سے بنا ہوا ہے اور اس کا بھاوشے آنے والے اربوں سالوں تک بنا رہے گا ہمیں یہ دھرتی پر آئے پانچ لاکھ سال بھی نہیں ہوئے اس گرہ کے لمبے اتحاس میں ہماری موجودگی بس پلک جھپکنے جتنی دیر کی ہے تو یہ دھیان رکھتے ہوئے ہی ہمیں سوچنا چاہیے کہ دھرتی کے لیے ہمارا فورس کیا ہے ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی